اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ازا بطول امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گی تو آج ہماری کلاس ٹو ہے انگلیش ہینڈ رائٹنگ کی جس میں ہم لوگ کٹ مارکر سے لیٹرز لکھنا سکھیں گی سب سے پہلے ہی میں آپ کو کچھ لائنس لکھ کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں نے ان لائنس کی لازمی پریکٹس کرنی ہے اور اس کا ہومورک آپ لگ مجھے میرے ورسائب پہ جس کا نمبر سکرین پہ شو ہو رہا ہے یا پھر میرے انسٹراب بھی جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں سینڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں سٹوڈنٹس کو آن لین کورس کروا رہی ہوں ہینڈ رائٹنگ کا وہ انشاءاللہ منڈے سے سٹارٹ ہے سیون اگت سے اگر آپ لوگوں نے وہ کورس جو اینڈ کرنا ہے تو آپ لوگ مجھ سے ورسائب پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کلاس ون میں ہم لوگوں نے انگلیش کے سٹوک سکھے تھے لیٹرز میں ہم لوگوں نے اے سی ڈی ڈی لکھنا سکھا تھا پہلے ہم لوگ کلاس ون کو ریپیٹ کریں گے پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ آگے کی طرف جائیں گے آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پیکٹس کرنی ہے تھن سٹوکس بنانے کے لیے ہم نے مارکر کی ٹپ کو یوز کیا تھا انگلیش کے لیے مارکر کو اس طرح پکڑتے ہیں کہ اس کی نپ کی ٹپ آپ کے لیفٹ سائیڈ کی طرف ہو یہ کلاس ون کا ہوم ورک ہے جو کہ ہم لوگ سیکھ چکے ہیں آج ہم لوگ بی لکھنا سکھیں گے پہلے آپ لوگ تھک لائن بنائیں گے پھر سیمپل سرکل بنائیں گے بی کا آپ لوگ یہ والا ڈیزائن بھی لکھ سکتے ہیں میں نے ویڈیو کو تھوڑا سا فاسٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ جلدی سے پوائنٹ کو سمجھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ لوگ ویڈیو کو سیٹنگز میں جا کے اس کی سپیڈ کو سلو کر سکتے ہیں لیٹر ای کو ہم نے مکمل طور پر تھری لائنز میں لائنڈ راکٹ کے بتاتی ہوں یہ تھری باکسز ہیں ان باکسز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اب ہم چلتے ہیں جی لیٹر ایف کی طرف سیکنڈ لائنز سے سٹارٹ کیا پورا مارکر یوز کیا اور لاسٹ کی طرف لے کے گئے اب یہاں پہ جو سٹورینٹس مسٹیکس کرتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے کیسے بنانا ہے یہ جب ہم اوپر سے نیچے کی طرف جاتی ہیں تو یہ پوائنٹ آٹومیٹکلی بن جاتا ہے شروع میں آپ سے یہ نہیں بنے گا اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس پوائنٹ کو اتنا لمبا سا یہ بنا دینا ہے ایسا نہیں کرنا اس کو ایک پوپر پوائنٹ پر ختم کر دینا ہے یہ پریکٹس سے آئے گا یہ آپ لوگ اتنی جلدی بنانا نہیں سیکھیں گے چار سے پانچ کلاسز لیں گے ڈیلی ہوموک کریں گے پھر آپ کو یہ کرنا آئے گا میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے لکھ کے دکھاتی ہوں آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے اگر آپ لوگ مجھ سے ورسپ پہ میرا آن لین کورس جو کہ بیچ 19 انشاءاللہ 7 اگر سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ جو آن کرتے ہیں تو وہ ون منت کا کورس ہے اس میں انگلیش اور اردو کمپلیٹ ہینڈ رائٹنگ پیپر پریزنٹیشن اور ایکزیم سے ریلیٹیڈ ہر چیز آپ کو بتائی جائے گی اس کی ڈیٹیلز آپ کو ورسپ پہ مل جائیں گی آن وہاں پہ کنٹیکٹ کر لی جائے گا ابھی ہم جی کو لکھنا سیکھتے ہیں جی کا پہلے آپ لوگوں نے او کی طرح سرکل بنایا اور پھر نیچے یہ والی شیپ اب اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں پہلا پوائنٹ کہ یہ دو سرکل سے ان کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ یہ والا کہ ہم نے کس پوائنٹ سے لکھنا سٹارٹ کرنے ہیں اب دیکھیں سٹوڈنٹس کیا مسٹیک کرتی ہیں وہ سرکل تو ٹھیک بنا لیتے ہیں اس طرح لیکن یہ جو پوائنٹ بنایا ہے میں نے باریک لائن یہ سرکل کے مرس سے بنانا سٹارٹ کرتی ہیں جو کہ ان کی فرسٹ مسٹیک ہے آپ لوگوں نے مرس سے بنانا سٹارٹ نہیں کرنا آپ نے تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ یعنی کہ خبے پاسے سٹارٹ کرنے ہیں دوسری مسٹیک ہے کرتی ہیں جو نیچے والے ہاف سرکلز ہیں تو ہاف سرکلز وہ ان کے درمیان گیپ ٹھیک نہیں بناتے یہ دیکھیں یہ گیپ زیادہ ہو گیا جو کہ آپ کی سیکنڈ مسٹیک ہے اس گیپ کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ گیپ آپ نے زیادہ نہیں بنانا کم گیپ بنانا ہے اب چلتے ہیں جی نیکسٹ لیٹر کی طرف آپ لوگ سیمپل لیٹرز پر لکھ سکتی ہیں ضروری نہیں ہے جو ڈیزائنز میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ وہی یوز کریں آپ جی کا سیمپل ڈیزائن بھی یوز کر سکتی ہیں ایچو آپ اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں یا پھر آپ اس کو دو سے تین دفعہ میں اس لئے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح پوائنٹ کو سمجھیں اور بار بار میرے ساتھ ریپیٹ کریں یہ ڈیزائن بھی آپ لوگ یوز کر سکتی ہیں اب چلتے ہیں جی نیکسٹ لیٹر کی طرف جو کہ ہے آئی جسے میرا نام بنتا ہے آئی کی میرے پاس جو ڈیزائنز ہے اس میں ہم آئی کا جو ڈوٹ ہے وہ صرف چینج کریں گے آئی کو ہم لوگ فور لائنز بھی لکھیں گے لائنز کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کوئی بھی لیٹر جو میں لائنز کے اکارڈنگ بتا رہی ہوں وہ آپ کا ان لائنز سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے آئی کے ڈوٹ کو ہم چھوٹا سا سرکل بھی بنا سکتے ہیں چھوٹا سا دل کی شیپ بھی بنا سکتے ہیں آئی کو ہم لوگ تھری لائنز میں بھی اس طرح لکھ سکتے ہیں اور یہ ہم چھوٹا سا ڈوٹ جو اردو ہینڈ رائٹنگ میں ہم لوگ نکتہ لگاتے ہیں اس طرح ہم بنائیں گے اور اس کے لئے مارکر کو بھی ہم نے اردو ہینڈ رائٹنگ کی طرح ہولڈ کرنا ہے اردو میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مارکر کی جو نیپ ہے اس کو رائٹ سائیڈ پہ مارکر کی نیپ کی ٹپ کو رائٹ سائیڈ پہ جبکہ انگلیش میں مارکر کی نیپ کی ٹپ کو لیفٹ سائیڈ پہ بناتے ہیں جے کا نیچے والا سرکل نیچولی شیپ اتنی کھلی کر کے آپ لوگوں نے نہیں بنانی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کام خراب ہو جاتا ہے اس کو سنپر بنانا ہے آپ سب نے بالکل بھی بورڈ نہیں ہونا بہت مزید کی انگلیش کی ہینڈ رائٹنگ ہے ایک دفعہ آپ کو لکھنا آج ہے پھر آپ کے دل کرتا ہے کہ آپ مارکر سے لکھتے جائیں اب جو لیٹر کی ہے اس میں اس پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں آپ پی یہ شیپ آپ کی کیسے بنتی ہے تو پھر یہی بات کہ یہ شیپ بنانے میں جب میں نے ہینڈ رائٹنگ سکھی تھی تو مجھے تقریباً ایک مہینہ لگیا تھا مجھ سے یہ پوائنٹ بنتا ہی نہیں تھا تو آپ سے بھی اتنی جلدی نہیں بنیں گا ابھی آپ لوگ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ سے یہ شیپ بن جائے گی یہاں پہ جو میں مارکر یوز کر رہی ہوں 605 ٹیمپو مارکر ہے اگر آپ کے پاس یہ مارکر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ اپنی ایریا سے 605 ماسٹر مارکر یا کوئی بھی کٹ مارکر لے سکتے ہیں تو یہ ہو گیا ہمارا لاسٹ لیٹر L آج ہم لوگوں نے سیکھا A سے لے کے L تک اس سب کی آپ نے اچھی سی پریکٹس کر کے مجھے ہومورکسین کرنا ہے اب آپ لوگ میرے سے پوچھیں گے آپ بھی اتنی جلدی ہم لوگ کیسے سیکھیں گے تو میں آپ سب کو دکھا رہی ہوں اپنے سٹوڈنٹس کا ورک کہ میرا کورس جوائن کرنے سے پہلے کورس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے ویٹسپ پہ لے سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا دھیر طرح کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ